بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں نے یہ تقریباً 400 گرام چکن لے لیے اور یہ سینے کا گوشت ہے اور اس میں میں نے چھوٹے پیسز میں کاٹ لیا ہے لہٰذا اب اس میں ہم سب سے پہلے جو ہے یہ سویا سوس شامل کر دیں گے یہ تقریباً ایک کھانے کا چمچ ہے اور ساتھ اس میں ہم یہ ایک ٹیبل اسپون نمک ہے وہ ہم شامل کر دیں گے اور یہ وائٹ پیپر ہے آپ چاہے تو بلیک پیپر بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ شامل کر دی اور یہ کلر کے لیے میں نے کشمیری میرچ لیے یہ شامل کر دیں گے یہ تقریباً ایک کھانے کا چمچ ہے اور ساتھ میں ہم ایک انڈا شامل کر دیں گے اور اسے مکس کر دیں گے اچھی طرح سے اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد اس میں ہم تین ٹیبل اسپون کون فلاور شامل کر دیں گے اور یہ تین کھانے کے چمچ میں نے کون فلاور شامل کر دیا اور اسے اچھی طرح سے مکس کر دیں اسے اچھی طرح سے ہم نے مکس کر لیا یہ میری نیٹ ہو گیا چلیے آپ اگلے پروسیجر کی طرف چلتے ہیں اب چولے پر ہم نے اکڑائی رکھ دیا اور اس میں آئل ڈال دیا گرم ہونے کے لیے آئل جیسے صحیح گرم ہو جائے گا تو اس میں ہم میری نیٹ کیوئی چیکن فرائی کرنا شروع کر دیں گے آئل تقریباً گرم ہو چکا ہے چلے چک کر دیں ایک ایک کر کے آپ اس میں چکن ڈال دے جائیں اور اسے اچھی طرح سے فرائی کر لیں بڑی آسان ریسی بھی ہے چکن فرائی ہو چکا ہے اب اسے نکال لیں گے اس کے بعد جو باقی بچا ہوا چکنیں اسے فرائی کر لیں گے ہم اس میں آئل شامل کریں گے یہ تقریباً 3 ٹیبلی سپون آئل ہے اور اسے گرم ہونے دیں گے اب اس میں چوب کیا ہوا تقریباً پانچ گلییں لسن کی ہیں اور ایک انچ کا ٹکڑا میں نے چوب کر کے ہونے دیں گے ادرک کا یہ لے لیا ہے اور اسے تھوڑا سا اس میں ہلکا بلکل لائٹ براؤن کر لیں گے پکا لیں گے اب اس میں ہم ہر اپیاس کا اگلا والا حصہ وہ شامل کر دیں گے اسے تھوڑا نرم کر لیں گے انہیں بہت زیادہ نہیں پکان ہیں بس ہلکا ہی صرف نرم ہو جائیں کیونکہ چیکن چلی میں فل کوک ہوا ہوا پیاز اور یہ شملہ میرچ بغیرہ اتنی اچھی نہیں لگتی یہ تقریبا نرم ہو چکا ہے اب اس کے ساتھ ہی آپ یہ پیاز ڈال دیں گے اس سے تھوڑا سا نرم کر لیں گے صرف سوفٹ ہی کرنا ہے زیادہ وہ پکانا نہیں ہے اب آپ اس میں شملہ میرچ شامل کر دیں یہ میرچ پر چار کلر کی ہیں میں نے چاروں شامل کر دی ہیں تھوڑا کلر ان کا اچھا لگتا ہے خوبصورتی آ جاتی ہے اس سے بھی بس ہلکا سا فرائی کر لیں فل کوکنی کرنا ایسے اب آپ اس میں یہ میں کوٹی ہوئی دھڑا مرچ استعمال کر رہا ہوں کیونکہ اس کا فلیور مجھے اچھا لگتا ہے یہ مکس کر دی اور ساتھ نہیں اس کے ہم کیچپ ٹومیٹو کیچپ شامل کر دیں گے یہ تقریباً میں نے آدھی کٹوری سے تھوڑی سی زیادہ کیچپ میں نے یوز کی ہے اور اس کے ساتھ میں نے چینی کی جگہ میں نے سویٹ چلی سوس یہ استعمال کر رہا ہوں میں وہ شامل کر دیں گے اور ساتھ میں ایک کھانے کا چمچ سویا سوس اور اسے اب تقریباً تیس سیکنڈ پکا لیں گے ہلکی سو فلیور کے لیے میں اس میں کالی مرچ ڈال رہا ہوں اس سے اچھا فلیور آ جاتا ہے یہ تقریباً ہو چکا ہے اب اس میں ہم چلی ہوئے چکن ہم ڈال دیں گے اور اسے مکس کر دیں گے اچھی طرح سے مکس کر کے اسے ہم تقریباً تقریباً چار سے پانچ منٹ کے لیے دم پر رکھ دیں گے یہ کچھ ہرہ پیاس تھا وہ اس میں شامل کر دیں گے اور اسے اچھی طرح سے مکس کر دیں گے یہاں بس ابھی اسے ہم تقریباً تین چار منٹ کے لیے دھم پر رکھ دیتے ہیں ڈھک کر پھر اسے دکھاتے ہیں آپ کو دوبارہ چلیے چیک کرتے ہیں دیکھئے ماشاءاللہ لک دیکھئے آپ چکن چلی ریڈی ہے اب اسے چولے سے اتار کر آپ کو میں ڈش آؤٹ کر کے دکھاتا ہوں یہ لیں جی آپ کی چکن چلی ریڈی ہے اور ایک مرتبہ ضروری سے ٹرائی کیجئے گا اور اس کے بعد کمنٹس میں بتائیے گا آپ کو یہ ریسی بھی کیسی لگی اور دوسروں کو شیئر کرنا نہ بھولیے اور دیکھنے کے بعد سبسکرائب کرنا لازم اور دوسروں کو بھی اس کا لنک آپ شیئر کریں تاکہ دوسرے بہن بھائی بھی اسے دیکھ سکیں اور اس کا لنک سبسکرائب کر سکیں چلیے امید ہے آپ کو ریسی بھی پسند آئی ہوگی انشاءاللہ نیکس ٹائم پھر ملتے ہیں راجہ کے کچن میں ایک نئی ریسی بھی کے ساتھ اور آسان ریسی بھی کے ساتھ لہذا آپ اپنا خیار رکھئے گا اور دعاوں میں یاد رکھئے گا چلیے ٹھیک ہے جی اللہ حافظ